زید بن وحب نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم میرے بعد بعض کام ایسے دیکھو گے جہ تم کو برے لگیں گے صحابہ رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سلسلے میں کیا حکم فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار باون ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسند بات دیکھے تو صبر کرے خلیفہ کے اطاعت سے اگر کوئی بالشت بھر بھی باہر نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار تریپن ابو رجع عطاردی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے امیر کی کوئی ناپسند چیز دیکھی تو اسے چاہیے کہ صبر کرے اس لیے کہ جس نے جماعت سے ایک بالشت بھر جدائی اختیار کی اور اسی حال میں مرا تو وہ جاہلیت کیسی موت مرے گا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چوون جنادہ بن ابی امیہ نے بیان کیا کہ ہم عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں پہنچے وہ مریض تھے اور ہم نے عرض کیا اللہ تعالی آپ کو صحت عطا فرمائے کوئی حدیث بیان کیجئے جس کا نفع آپ کو اللہ تعالی پہنچائے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لائلت العقوہ میں سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بولایا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار پچپن انہوں نے بیان کیا کہ جن باتوں کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اہد لیا تھا ان میں یہ بھی تھا کہ خوشی و ناغواری تنگی اور کشادگی اور اپنی حق تلفی میں بھی اطاعت و فرما برداری کریں اور یہ بھی کہ حکمرانوں کے ساتھ حکومت کے بارے میں اس وقت تک جھگڑا نہ کریں جب تک ان کو اعلانیاں کفر کرتے نہ دیکھ لیں اگر وہ اعلانیاں کفر کریں تو تم کو اللہ کے پاس دلیل مل جائے گی صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار چھپن شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اور ان سے عصید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب خود عصید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلان عمرو بن عاز کو حاکم بنا دیا اور مجھے نہیں بنایا احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ انساری میرے بعد اپنی حق تلفی دیکھو گے تو قیامت تک صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آملو صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار ستاون